گلی اور گلی نے آج فیصلہ کیا ہے کہ یہ دونوں آج لڑیں گے جو بھی جیتے گا وہ پھر دوسرے کو پیزا کھرائے گا اس لیے یہ دونوں یہاں پر لڑ رہی ہیں لیکن آخر کار جیتے گا کون ارے یہ تو باتیں کر رہے ہیں تب ہی گلی کہتا ہے ارے مارو پنچ تب ہی تو دیکھوں تب ہی گلی تو کیوں تو مار دیتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا تب ہی گلی کہتا ہے اب تمہاری باری چلو اب تم مار کے دیکھو میں بھی تو دیکھوں تم کیا کر سکتے ہو تب ہی گلی کچھ پاورز نکالتا ہے ارے یہ کیسی پاورر اس کے اندر سے نکلی تب ہی یہ دیکھ کر بلی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کار یہ پاورز آئی تو آئی کہاں سے بیچارہ گلی یہ دیکھ کر تو خود ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ پاور آئی تو آئی کہاں سے تب ہی بلی کہتا ہے ارے دوست کو کوئی ایسے تھوڑی نہ مارتا ہے ارے تم پاگل ہو گئے ہو کیا مجھے اتنی زور کی پاور مار دی تب ہی یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا ہے میرے اندر سے یہ پاور کیسے نکلی اور یہ میں نے کیسے کیا ارے مجھے تو یہ خود پتا نہیں ہے تو میں تمہیں کیسے بتاؤں اور میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا ارے تمہیں پتا تو ہے ہم تو مزاک میں لڑ رہے تھے تب ہی یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف دیکھنے لگتا ہے ارے اپنا پوٹی باز شون یہاں پر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے اب پوٹی باز شون کی باری ہے مجھے لگتا ہے پوٹی باز شون گلی کی پاور کھائے گا کیونکہ پوٹی باز شون کو لڑنے کی عادت ہے کہیں یہ بھی اس سے نہ کہہ دے کہ میرے ساتھ لڑو تب ہی یہ نیچے اترتا ہے لیکن یہ رات میں یہاں پر کیا کر رہا ہے تب ہی یہ ان کی طرف جانے لگتا ہے مجھے لگتا ہے اب اس کی باری ہے تب ہی گلی اسے کہتا ہے ارے شون اس ٹائم یہاں پر کیا کر رہے ہو ابھی ابھی جوپ لگی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں اور اپنا ایریا دکھا کر لاؤں وہ کتنی اچھی جوپ ہے میں چاہتا ہوں میں سب سے پہلے وہ جوپ تمہیں دکھاؤں کر دی تو میں نے خود ہی ہے تب ہی یہ کہتا ہے ارے تمہیں کیا ہو گیا مور کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہو تب ہی بلی کہتا ہے یہ گلی سے پوچھو ارے گلی نے مجھے اتنا خطرناک پنچ با رہا ہے ذرا اس سے پوچھو ارے اس کے اندر کچھ سوپر پاور آ گئ ہیں ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے مجھے بہت زور کی لگی ہے تب ہی اس کی یہ بات سن کے یہ کہتا ہے ارے مجھے مار کر دکھائے اس شیر کو مار کر دکھائے پھر میں مانوں نا ارے یہ تو وہی بات ہوئی جو کہ تھوڑی دیر پہلے میں کر رہا تھا ارے یہ اس سے پنگا لے گا لیکن بچ نہیں پائے گا کیونکہ گلی کے اندر سوپر پاور آ گئی ہیں تب ہی یہ کہتا ہے چل گلی مجھے مار کے دکھا میں بھی تو دیکھوں تم کتنے شیر ہو تب ہی گلی کہتا ہے ارے مجھ سے پنگا نہ لو ارے یار مجھے بھی نہیں پتا یہ میرے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں بھی اتنا زور کماروں تب ہی یہ کہتا ہے ارے جب میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا جو میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کرو تب ہی گلی کہتا ہے پھر اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے ارے میں کرتا دوں گا ارے مجھے خود بھی پتا نہیں چلتا کہ میں کرتا تو کرتا کیا ہوں لیکن پھر اس کے بعد تم سہ لینا تھوڑا سا تب ہی گلی کہتا ہے ا ارے صحیح کہہ رہا ہے گلی ارے ایسا مت کرو اس سے پنگا مت لو ارے میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں اس سے پنگا لے کے ارے مجھے اتنی زور کی لگی ہے مجھے ابھی تک درد ہو رہی ہے ارے اس کو کسی اچھے کام میں پاور لگانے دو تم اسے کیا کہہ رہے ہو تب ہی یہ کہتا ہے میری بات وہیں پہ وہیں ہے چلو مجھے کر کے دکھاؤ تب ہی یہ کر کے دکھانے لگتا ہے یہ اپنی سوپر پاور اس کو مارتا ہے اور یہ تو دور جا گرتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا اس کے ایکسپریشن چیج ہو گئے اور کھانی ہے کیا مار تب ہی یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے ارے تم تو سچ میں پاگل ہو گئے ہو مجھے لگتا ہے تم زومبی بن گئے ہو میں بابا کو جا کر بتاؤں گا تمہاری شکایت لگاؤں گا تب ہی یہ کہتا ہے ارے بابا کو کچھ نہیں بتاؤں گے تم تم نے خود کہا تھا اپنا پوٹی باز شون سکوٹر کو پیچھے کر دے لگتا ہے کیونکہ جب بھی گلی جیپ چلاتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو ٹھوک دیتا ہے پوٹی باز شون یہ نہیں چاہتا کہ بغیر وجہ کے یہ سکوٹر ٹھوک جائے تب ہی یہ کہتا ہے اب چلو جلدی سے چلو ہمیں جانا ہوگا میں لیٹ ہو رہا ہوں اس کے بعد سارے جیپ میں بیٹھ جاتے ہیں تب ہی یہ کہتا ہے ارے گلی جلدی چلو میں بھی تو جا کر دیکھوں کہ شون کی کس کبار میں جوپ لگی ہے پوری پندرہ ہزار سیلری ہے جا کر ایک بار دیکھو بلکل آسان کام ہے کمپیوٹر پر بیٹھ کے کروں گا تب ہی یہ سارے جانے لگتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ وہ جوپ سچ میں اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر خطرہ بھی ہے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر لائٹ ہیڈ کو دیکھا گیا ہے جس کے سر پر بطی لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہاں پر کوئی بھی کام نہیں کرتا ارے وہ لائٹ ہیڈ سب کو اندھا کر دیتا ہے تب ہی یہ اسے کہنے لگتا ہے ارے میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں لائٹ ہیڈ کا بسے رہے جو کہ سب کو اندھا کر دیتا ہے اخر کار وہ ہے تو ہے کہاں دراصل وہ ابھی نظر نہیں آئے گا وہ نہ جانے کب اچانک سے سامنے آ جاتا ہے کسی کو یہ پتا نہیں ہے اور کسی نہ کسی کو وہ اندھا کر دیتا ہے اور پکڑ کر اپنے پلینٹ پر لے جاتا ہے کیونکہ اس کا یہ پلینٹ نہیں ہے اس کا علیدہ سے ایک پلینٹ ہے ارے یہ ہے وہ جگہ جہاں پر اس کی جوپ لگی ہے دراصل اسے یہاں پر کمپیوٹر پر بیٹھتا ہے اور کوئی بھی ایشو یہاں پر بنتا ہے تو فوراں سے ان کو بتانا ہے ارے تب ہی تو اتنا لمبا انٹینہ لگا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر سگنل نہیں آتے اور اندر چل کر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایک پورانا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اور یہاں پر دو نئے کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں تب ہی یہ تینوں یہاں پر اتر جاتے ہیں اور اس کی جگہ کو دیکھنے لگتے ہیں یہاں پر تو دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ایک کمرہ ہے اور دو تین بجلی کے لیے تربائن لگے ہوئے ہیں تب ہی بلی کہتا ہے میں نے سوچا ہی تھا تم کسی کبار میں ہی جا کر چھپوگے ارے تمہیں کتری بار سمجھایا ہے ایسے کام نہ کیا کرو اتنے جنگل میں اکیلے کیسے جوب کروگے ارے ہم سے تو پوچھ لیتے تب ہی یہ کہتا ہے ارے چھوڑو اس کو تمہیں مزے مزے کے کھانے کھلاؤں گا ایک بار میری سیلری آ جائے ارے تمہیں ایسا کھانا کھلاؤں گا جو کہ تمہیں پہلے نہیں کھایا ہوگا تب ہی بلی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہمیں کھانا کھلا دینا لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ چلو تم جوب کرنے لائک تو ہوئے اب نیکس ٹائم تمہاری شادی کر دیں گے کیونکہ تمہیں جوب تو مل ہی گئی ہے تب ہی گلی کہتا ہے چلو اندر چل کے دکھا دو ہمیں مجھے جل سے جل گھر جانا ہوگا کیونکہ گھر کی صفائی بھی میں نے کر دی ہے وہ بھی نہیں کی کیونکہ کافی گھر گنتہ ہوا پڑا ہے جل سے جل ہمیں جانا ہوگا تب ہی یہ اندر جانے لگتے ہیں اندر کا ایریا دیکھنے کے لیے تب ہی یہ سارے اندر کا ایریا دیکھتے ہیں دیکھ کر سب کو کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے تب ہی بلی کہتا ہے دیکھ کر یہ خوشی ہوئی لیکن یہ ایریا ٹھیک نہیں ہے لیکن تمہیں اچھی جوب مل گئی ہے تو کمپرومائز کر لو لیکن اندر کا دروازہ نہ کھولنا تب ہی شون کہتا ہے ارے کچھ بھی ہو جائے میں دروازہ نہیں کھولوں گا چاہے باہر جو بھی ہو جائے تب ہی یہ کہتا ہے ارے کچھ نہیں ہوگا ارے ایسے ڈرو مت بس سکون سے کام کرو اور ٹائم سے گھر آ جانا دیر تک یہاں پر رکے نہ رہنا لیکن اپنے شون کی تو ڈیوٹی رات کی ہے تب ہی یہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں ارے یہ خطرے سے خالی ایریا نہیں ہے یہ پوٹی باہ شون نے کیا کر دیا تب ہی یہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ اپنے گلی کو کافی زیادہ گھر وے کام ہیں اس لئے انہیں جانا ہوگا ورنہ یہ پوٹی باہ شون کو اکیلے چھوڑ کر نہ جاتے اور اس کے علاوہ یہاں پر رکے بھی کیا کر لیتے یہ کیونکہ ان کا تو یہاں پر کام بھی کوئی نہیں ہے کیا یہ یہاں پر بیٹھ کر مکھیہ مارتے تب ہی یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن کیا اپنا پوٹی باہ شون یہاں پر سیف ہے کیونکہ یہ ایریا میں نے بتا دیا خطرے سے خالی نہیں ہے تب ہی یہاں پر تھنڈر ہونے لگتی ہے اور سارا موسم چینج ہو جاتا ہے ارے یہ کیا ہے ارے یہ تو مجھے لائٹ ہیڈ ہی لگ رہا ہے بلی بلی اپنے گھر واپس جا رہی ہیں یہ جنگل کے رستے سے ہوتے ہوئے جلدی جلدی جا رہی ہیں کیونکہ انہیں پوٹی باہ شون نے بھگا دیا ہے کیونکہ اس کا وہاں پر کام تھا اور ان کا وہاں پر کوئی کام نہیں تھا تھوڑا آگے جاتے ہی یہ جیپ کو روک دیتے ہیں کیونکہ ابھی یہاں پر کچھ انہوں نے دیکھا ارے یہ تو ایک لاش ہے یہاں پر کسی کو مارا گیا ہے لیکن آخر کارج یہ ہے تو ہے کون تب ہی یہ دونوں اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں تب ہی بلی کہتا ہے چلو اس کے قریب جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا یہ مرا ہے مجھے لگتا ہے یہ ابھی تک زندہ ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے تب ہی گلی کہتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو کیا ارے یہاں پر پولیس آگی تو کیا ہوگا ارے ہمارا نام بن جائے گا ہمیں پکڑ لے گی تب ہی یہ کہتا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ارے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا چلو اس کے پاس جاتے ہیں ارے تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو تب ہی گلی کہتا ہے یہ لپڑے ہوتے ہیں لیکن میں تمہارے کہنے پر چلا جاتا ہوں تمہارے ساتھ تب ہی یہ کہتا ہے ارے دڑتے ہی رہتے ہو ارے چلو میرے ساتھ چل کر اس کو دیکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا بیچارہ مرا ہوگا ارے یہاں پر تو اس کی بلکل چٹنی بنی پڑی ہے لیکن گلی ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی تک نہیں مرا تب ہی یہ دونوں اس کے قریب جانے لگتے ہیں اس کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں ارے اتنا سارا بلڑ نکل چکا ہے لیکن اس کی سانس ابھی تک چل رہی ہے ارے بلی تو سچا تھا مجھے لگتا ہے ابھی ابھی اس کو خنجار مارا گیا ہے تب ہی یہ گلی اسے کہتا ہے ارے بلی تمہاری بات ٹھیک تھی جب ہی تک مرا نہیں ہے جلدی سے ایملانس کو کول کرو وہ اسے بچا سکتی ہے تب ہی گلی کہتا ہے پولیس کے لفڑے میں پھس جائیں گے میں تو کہتا ہوں اس کو گھر لے چلتے ہیں تب ہی گلی کہتا ہے تمہاری بات یہ بھی ٹھیک ہے ارے تمہیں پہلے بھی سمجھا رہا تھا اسے ہسپیٹل نہیں لے جاتے اس کو ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں تب ہی گلی کہتا ہے تو پھر دیر کس بات کی جلدی سے لے جاتے ہیں بابا کو بھولا لائیں گے بابا اسے ٹھیک کر دے گا جلدی چلو اس کو گھر لے کر چلتے ہیں ارے اس کی سانسیں چل رہی ہیں ابھی تک مرا نہیں ہے یہ پھر یہ اس کو گاڑی میں لوٹ کر لیتے ہیں اور گاڑی کو دیکھنے لگ جاتے ہیں ارے آج گلی اور بلی اس کی جان بچائیں گے اس کو بابا سے ٹھیک کرائیں گے کیونکہ بابا پارٹ ٹائم ڈوکٹر بھی ہیں آپ کو پتہ تو ہے بابا کافی لوگوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں تب ہی یہ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ارے جل سے جل اسے لے کے جانا ہوگا تب ہی گلی کہتا ہے ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے جل سے جل لے کے جانا ہوگا ورنہ یہ بچ نہیں پائے گا کیونکہ ہمیں بابا کو بھی بلا کر لانا ہے اور بہت زیادہ دیر ہو جائے گی چلو اب جلدی سے چلتے ہیں تب ہی گلی کہتا ہے ارے یہ لفڑا لے تو لیا ہے کیا اس کو ہم ٹھیک کر پائیں گے یا پھر مصیبت میں فس جائیں گے ارے مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے ارے جلدی چلو بلی کہتا ہے اسے ارے سوچو مت ارے جو بھی سوچ رہے ہو ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں اور تم ایسا سوچ رہے ہو تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے اس کے بعد دونوں اس کو لوڑ کر کے وہاں سے جانے لگتے ہیں ارے بابا اب اسے بچا لے گا مجھے امید تو یہی ہے تب ہی یہ دونوں اس کو لے کر وہاں سے جانے لگتے ہیں اپنے گھر کی طرف دونوں آج کافی زیادہ خوش ہیں کیونکہ ایک مرتوے شخص کو انہوں نے بچا لیا ہے دراصل بلی نے ہی بچایا ہے کیونکہ بلی اس کے پاس گیا تھا بلی یہ جانتا تھا کہ یہ ابھی تک زندہ ہے ارے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا پتہ نہیں بلی کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ ابھی تک زندہ ہے پھر وہ اس کے پاس گئے اس کے بعد اسے اپنے گھر لے آئے لیکن کیا یہ بچ پائے گا مجھے امید تو کم ہی لگ رہی ہے کیونکہ اس کا خون کافی زیادہ نکل گیا ہے لیکن اچھی بات تو یہ ہے یہ اسے اپنے گھر لے آئے ہیں اب یہ وہاں پر نہیں مرے گا اگر یہ وہاں پر پڑا رہتا تو یقیناً مر جاتا لیکن ادھر پوٹی باشون کو عجیب عجیب آوازیں آنے لگی ہیں پوٹی باشون ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا ہے ارے کہاں سے آ رہی ہیں یہ آوازیں یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر سب کچھ چیج ہو جاتا ہے یہ باہر کی طرف دوردے لگتا ہے اس کے علاوہ باہر کی طرف آ جاتا ہے ارے کیا ہو گیا ہے یہ سب ارے کہیں گلی کی کہیوی بات سچ تو نہیں ہو رہی پوٹی باشون یہ سوچ رہے کہیں یہاں پر لائٹ ایڈ تو نہیں آ رہا تب ہی یہ دوسری طرف دوردے لگتا ہے ارے مجھے لگتا ہے لائٹ ایڈ یہاں پر فسا ہوا ہے اور کافی عرصے سے یہاں پر پڑا ہوا ہے ارے سرامنے ہی دفن ہے پوٹی باشون لائٹ ایڈ کو دیکھ لیتا ہے ارے اب کیا ہوگا پوٹی باشون کا تب ہی یہ اس کو غور سے دیکھنے لگ جاتا ہے ارے یہ تو وہی لائٹ ایڈ ہے جو کہ کافی زیادہ خطرناک ہے تب ہی پوٹی باشون اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے ارے پوٹی باشون کو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے ورنہ یہ لائٹ ایڈ اسے نہیں چھوڑے گا تب ہی یہ وہاں سے دور دور ہونے لگ جاتا ہے ارے یہ اچھا کر رہا ہے پوٹی باشون لیکن تب ہی پیچھے جاتے جاتے پوٹی باشون رک جاتا ہے اور پوٹی باشون لائٹ ایڈ کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے ابھی لائٹ ایڈ شوڑ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں میں تم سے پرومیس کرتا ہوں جلدی میرے پاس آؤ شاہ باشون ارے میں پرومیس کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا پوٹی باشون اس کے پاس جانے لگتا ہے ارے پوٹی باشون یہ غلط کر رہا ہے کیونکہ یہ لائٹ ایڈ ہے یہ بھروسے کے کابل نہیں ہے پھر بھی پوٹی باشون اس کے پاس آنے لگتا ہے ارے یہ تو کتنا بڑا ہے ارے اس کے ایک پاؤں کے جتنا تو پوٹی باشون ہے تب ہی لائٹ ایڈ اسے کہنے لگتا ہے ارے شوڑ مجھے بچا لو اوندر اوپر ایک جادوی چھڑی رکھی ہوئی ہے جو تم میرے اوپر لگاؤ گے تو یہ ساری مٹی ہٹ جائے گی اور میں یہاں سے چرا جاؤں گا اپنے واپس پلینٹ پر میں یہاں پر پھرس چکا ہوں شون میری مدد کرو میں پرومیس کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تب ہی شون کہتا ہے ارے میں تمہیں چھوڑ تو دوں لیکن تم مجھے کھا جاؤں گے ارے تم مجھے کافی زیادہ خطر داک لگ رہے ہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تب ہی یہ کہتا ہے ارے میں تم سے پرومیس کرتا ہوں جب میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اپنے پلینٹ پر واپس چلا جاؤں گا میں یہاں پر واپس پھر نہیں آوں گا ارے میں یہاں پر پھس چکا ہوں جلدی سے جاؤ سٹک اٹھا کر لاؤ تب ہی شون کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اٹھا کر لے آتا ہوں لیکن تم مجھے کچھ نہیں کہو گے تب ہی یہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ارے پوٹی باشون یہ کونسی بیوکوفی کر رہا ہے تب ہی پوٹی باشون اس ٹاور کے پاس آنے لگتا ہے کیونکہ یہاں پر ہی اس ٹک چھپی ہوئی ہے اور نہ جانے اس ٹک کا کونسا راز ہے جس سے یہ لائٹ ایڈ چھوٹ جائے گا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے تب ہی یہ اندر آ جاتا ہے اور پھر کیا اس ٹک کو دیکھنے لگ جاتا ہے ارے یہ ہے جادوی چھڑی جس سے لائٹ ایڈ پیہا ہو جائے گا تب ہی پوٹی باشون اس کو اٹھانے لگتا ہے جو کہ پوٹی باشون کی سب سے بڑی غلطی ہے ارے پوٹی باشون کو وہ جانسے میں لے رہا ہے اور اپنا پوٹی باشون جانسے میں آ رہا ہے لیکن ہونے کیا والا ہے یہ تو ابھی نہیں پتہ چلے گا یہ تو تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چلے گا لیکن اتنا میں امید سے کہہ سکتا ہوں کہ بورا ہی ہونے والا ہے کیونکہ پوٹی باشون بہت بڑی بیوہ کفی کر رہا ہے ایک اتنے بڑے جانور کو یہاں سے نکار رہا ہے جس کے پاؤں کی جتنا تو پوٹی باشون ہے لیکن آخر کار یہ جادوی چھڑی کا کیا ماملہ ہے ارے یہ تو مجھے ابھی تک نہیں پتہ مجھے لگتا ہے یہ نیکسٹ ایبی سوڈ میں پتہ چلے گا تب ہی یہ اس کے پاس آ جاتا ہے تب ہی لائٹ ہیڈ اس سے کہتا ہے یہ سٹک میرے اوپر لگا دو اس سے یہ مٹی ساری ہٹ جائے گی کیونکہ یہ جادوی مٹی ہے ایک گندے جادوگر نے مجھے یہاں پر قید کر دیا ہے تب ہی شون سوچنے لگ جاتا ہے تو دوستو کیا ہوگا یہاں پر اس کو رکھ دیا جاتا ہے گلی اور بلی اس کو دیکھ رہے ہیں گلی بلی کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ یہ ابھی تک مرا نہیں ہے اور اس کا علاج کروانا ہوگا جو کہ بابا کریں گے اور اگر بابا کی سوا کس کو لے آئیں گے تو ان کے اوپر کیس بن جائے گا تب ہی گلی کہتا ہے میں جاتا ہوں بابا کو بلا کر لاتا ہوں تم اس کا دھیان رکھو میں بس جلدی جلدی آ جاؤں گا زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا لیکن تمہیں اس کی کیر کرنی ہے اور خود بھی بچنا باہر کے حالات اچھے نہیں لگ رہے تب ہی گلی کہتا ہے ارے میں تو کہتا ہوں میں ہی چلا جاتا ہوں اور تم اس کی کیر کرو ارے مجھ سے اس کی کیر نہیں ہوگی مجھے تو اس سے ڈر لگ رہا ہے کہیں بھوت ہی نہ بن جائے ہم کون سے بھوت کو اٹھا کر گھر لے آئے ہیں مجھے تو سمجھی نہیں آ رہی تب ہی یہ کہتا ہے ارے وہ کوئی بھوت بھوت نہیں ہے وہ ایک انسان ہے اور تم اس سے ڈرتے ہو ارے تم تو پھٹو ہو ارے تم تو کسی کام کے نہیں ہو نکم میں ہو بالکل ارے کیا کیا بولوں تمہیں میں بس اب میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں تب ہی گلی وہاں سے جانے لگتا ہے ارے اتنا زیادہ سنا دیا بچارے بلی کو تب ہی گلی باہر کی طرف جانے لگتا ہے اب یہ بابا کی طرف جائے گا اور بابا کو بلا کر لے کر آئے گا کیونکہ بابا ہی اس کا علاج کریں گے ڈوکٹر کو نہیں بلا سکتے تب ہی اس کو عجیب عجیب آوازیں آنے لگ جاتی ہیں یہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے ارے آخر کار یہ کس کی آواز ہیں ارے یہ کیا گزرا ہمارے پاس سے تب ہی گلی اس کو دیکھ لیتا ہے تب ہی گلی اس کی طرح بھاگنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے وہ اس گھر کے پیچھے گیا ہے لیکن آخر کار وہ ہے کیا ارے گلی اس کے پیچھے کیوں جا رہا ہے ارے گلی ہمیشہ کسی نہ کسی مسئیبت میں پھس جاتا ہے تب ہی گلی ادھر آ جاتا ہے ارے آخر کار یہ خون کہاں سے آ گیا ارے اتنا سارا خون یہاں پر پڑا ہوا ہے ارے مجھے کچھ ٹیک نہیں لگ رہا تب ہی گلی یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے ایک اور چیز گزرتی ہے ارے یہ تو وہی بھوت ہے جو کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے پیچھے سے گزرا ہے تب ہی گلی واپس کی طرح بھاگتا ہے گلی یہ سمجھ گیا ہے کہ یہ کسی مسئیبت میں پھس جائے گا اس لیے یہ سمجھداری دکھاتے ہوئے اپنی جیپ کی طرف جا رہا ہے اور بابا کو بلا کر لے آئے گا ارے اپنے آپ سے پنگے لے گا تو پھر تو پھس جائے گا تب ہی یہ جیپ کی طرف آتا ہے جیپ میں بیٹھ جاتا ہے جیپ کو ریورس کرتا ہے اس کے بعد بابا کے گھر کی طرف نکل جاتا ہے ارے گلی نے بہت اچھا کام کیا ہے ارے یہ لائٹ ہیڈ کے سارے کارنامے ہیں لائٹ ہیڈ ان سب کو پھسانا چاہتا ہے ارے لائٹ ہیڈ کافی زیادہ پاورفول ہے بس پوٹی وائش شون اسے ریا نہ کر دے تب ہی لائٹ ہیڈ اسے کہتا ہے چولو شوال بوجھے اب جلدی سے ریا کر دو میں تمہیں کافی اینامات دوں گا ارے تم تو اچھے ہو تب ہی اس کے پیچھے بابا آ جاتے ہیں ارے یہ بابا تو بابا کے دوست ہیں ارے یہ تو لونگی پہلوان ہیں تب ہی یہ اسے سمجھانے لگتے ہیں ارے یہ لائٹ ہیڈ کے اوپر نہ رکھنا اس سے لائٹ ہیڈ ٹھیک ہو جائے گا ارے لائٹ ہیڈ اس سے ریا ہو جائے گا میں نے کافی مشکل سے اسے باندھا ہے ارے نہ ایسا کرنا ارے جلدی سے مجھے آزاد کرو یہ تو وہی شیطان ہے جس نے مجھے بند کیا ہے تب ہی یہ کہتا ہے ارے اس کو ریا نہ کرنا میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے پوری دنیا کو تباہ کر دے گا ارے اس ٹھیک کو نورمل نہ سمجھو ارے وہ اس ٹھیک کافی زیادہ پاورفول ہے وہ اسے ریا کر دے گی پوری باش شون سوچنے لگ جاتا ہے ادھر لائٹ ہیڈ ہے تو ادھر بابا کا دوست اس پہ یقین کیا جائے تب ہی پوری باش شون سوچ رہا ہوتا ہے لیکن پوری باش شون اپنے دل کی مانتا ہے پر اس کے بعد پوری باش شون کچھ ایسا کرتا ہے ارے یہ کیا کر دیا پوری باش شون نے پوری باش شون نے تو سٹک پھینگری ارے پوری باش شون نے یہ بہت بڑی بیوکوفی کی ہے اب نہ جانے کیا ہوگا کہیں لائٹ ہیڈ اسے پکڑ ہی نہ لے تب ہی پوری باش شون اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سٹک واپس آتی ہے کیونکہ یہ لائٹ ہیڈ کی طرف خود بھی آنا چاہتی ہے پوری باش شون اسے دیکھتا ہی رہا چاہتا ہے کیا فکاش یہ کیا ہوگیا لیکن تب ہی ارے یہ پوری باش شون نے کیا کر دیا تب ہی وہاں پر ایک یو ایف او آ جاتا ہے ارے یہ تو لائٹ ہیڈ کا یو ایف او ہے تب ہی وہ یو ایف او لائٹ ہیڈ کو لے کر چلا جاتا ہے پوری باش شون کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے بابا کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے پوری باش شون نے یہ کیا کر دیا ارے ایک راکشس کو ریا کر دیا تب ہی پوری باش شون بابا سے معافی مانگنے لگتا ہے ارے بابا مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی پوٹی با شون بابا کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے ارے بابا اب تھوڑی دا ماف کریں گے کیونکہ پوٹی با شون نے بہت بڑی غلطی کی ہے جو کہ اسے نہیں کر دی چاہیے اب وہ لائٹ ہیڈ نہ جانے کیا کیا کرے گا اتنا مشکل سے بابا نے اسے باندھا تھا ارے بابا کافی زیادہ مہان ہے لیکن اب وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے تب ہی یہ کہتا ہے ارے تم نے اسے میرے ہاتھ سے نکال دیا ہے اب وہ واپس نہیں آئے گا اب تو وہ نہ جانے کیا کیا کرے گا کتنے مسوموں کی جان لے گا یہ تُو نے کیا کر دیا ارے میں تمہیں کیسے ماف کروں ارے میں کر بھی دوں تو لوگ تمہیں ماف نہیں کریں گے جن جن کو وہ مارے گا تب ہی یہ کہتا ہے ارے بابا کوئی تو اپائے ہوگا اس کو پکڑنے کا ارے بابا کچھ سوچو ارے وہ تو ہاتھ سے نکل گیا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جو کہ مجھے نہیں کر دی چاہیے تھی لیکن میں نے کر دی آج کے بات نہیں کروں گا تب ہی یہ کہتا ہے چلو اب بابا کے پاس چلتے ہیں بابا ہی اسے پکڑیں گے اب میں نہیں پکڑ سکتا اور نہ ہی وہ میرے ہتھے چڑے گا پہلے بھی بہت مشکل سے میں نے پکڑاتا اب میں نہیں اسے پکڑ سکتا اب بابا ہی اسے پکڑیں گے چلو چلتے ہیں دونوں اور بابا کو جا کر ساری بات بتاتے ہیں تم سے غلطی تو اب ہو گئی ہے اب کیا کر سکتے ہیں تب ہی یہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں بابا شیلڈ مگاتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہ دونوں بابا کی طرف چلے گئے ہیں بابا سے ہی کچھ پوچھنا ہوگا ادھر جو گلی ہوتا ہے وہ بابا کی طرف جا رہا ہے اس مریض کا علاج کرنے کے لیے جو کہ ان کے گھر بھی ہوش پڑا ہوا ہے ارے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پوٹھی بات شون نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا ہے جو کہ یہ سنے گا تو بہت زیادہ غصہ ہوگا بلکہ غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے لو آگیا اپنا لائٹ ایڈ اس کے بعد اس کو یوے فو میں ڈال کر لے جاتے ہیں ارے یہ تو گھر کھولا پڑا ہے چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں کہ بلی کر کیا رہا ہے بلی اس کی کیر کر رہا ہوتا ہے اس کی اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے تب ہی اس کو عجیب سی آواز آتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے لائٹ ایڈ اپنے کارنامے دکھا رہا ہے ابھی تو وہ چھپا ہوا ہے جب وہ سامنے آئے گا تو ہوگا تو ہوگا کیا مجھے لگتا ہے وہ پورے شہر کی بربادی کر دے گا دوستو اگر آپ کو شہر کی بربادی دیکھنی ہے تو نیچے کومنٹ میں بربادی لکھئے میں بربادی والا اپیسوٹ بناوں گا تب ہی یہ اوپر دیکھنے لگتا ہے ارے ایسا کیا دیکھ لیا اس نے ارے یہاں پر بھی یو ایفو آ گیا ارے یہ یو ایفو کر کیا رہا ہے تب ہی یہ یو ایفو اپنی ریس پینکتا ہے اس کے بعد بلی کو بھی اٹھا لیتا ہے تو دوستو کیا ہوگا ان کے ساتھ کیا یہ بچ پائیں گے گلی اور بلی دونوں اٹھ گئے ہیں اور ادھر پوٹی بیشون بابا بچ ہیں اور ادھر یہ ایک مریض جس کا مجھے نام ہی نہیں آتا تو دوستو کیا ہوگا کیا لائٹ ایڈ سب کی بربادی کر دے گا یا پھر بابا اسے پکڑ لے گے ارے لائٹ ایڈ نے تو ہر کہیں تباہی مچا کے رکھ دیا ہے بابا یہاں پر ٹی وی پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا ہے جیشون نے کیا کر دیا ہے بابا ادھر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں بابا کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کارج یہ شہر میں ہو کیا رہا ہے تب ہی یہاں کا دور بجنے لگ جاتا ہے بابا یہاں پر آتے ہیں پھر دور کھولتے ہیں بابا دیکھتے ہیں ارے یہ تو بابا کے دوست ہیں بابا باہر کی طرف آتے ہیں جب بابا دیکھتے ہیں تو سامنے شون اور بابا دوسرے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ بابا کے دوست ہیں جو کہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں بابا کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس ٹائم یہاں پر کیا کر رہی ہیں تب ہی بابا انہیں کہتا ہے ارے شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہے ادھر لائٹ ہیڈ باہر گھوم رہا ہے ہر کہیں افراد تفری مچا رہا ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اس ٹائم تمہیں یہاں پر نہیں گھومنا چاہیے ارے تمہیں پتہ تو ہے تب ہی شون کہتا ہے ارے بابا مجھے آپ سے ایک بات کر دی ہیں جو کہ کافی زیادہ انپورٹنڈ ہے ارے مجھے آپ کو بتانی ہوگی بابا آپ کو بتا ہے لائٹ ہیڈ باہر کیوں گھوم رہا ہے آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا لیکن مجھے یہ پتا ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تب ہی بابا کہتے ہیں چولو پھر اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں اسے جل سے جل پکڑنا ہوگا لیکن یہ کافی زیادہ پاورفل ہے یہ جس سے بھی لائٹ لیتا ہے اور زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے تب ہی بابا لوگ اندر آ جاتے ہیں بابا اسے کہتا ہے ارے یہ لائٹ جہاں جہاں سے کنزیوم کر سکتا ہے کر رہا ہے اس کے علاوہ سب کو برباد کر رہا ہے تب ہی شون کہتا ہے ارے بابا یہ مجھے بتاتے ہوئے کافی زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے سارا کچھ جی ہاں بابا میں نے ہی لائٹ ایٹ کو ریاہ کیا ہے اور بات نہیں مانی بابا کی تب ہی بابا کہتا ہے ارے کونسی بیبکوفی والی باتیں کر رہے ہو تمہاری وجہ سے وہ ریاہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کافی زیادہ پاورفل ہے اور تم اپنی اوپر کیوں الزام لے رہے ہو تب ہی یہ کہتا ہے جی ہاں بابا یہ سچ ہے اگر میں جادوی چڑی اسے نہ پکڑاتا تو وہ رہا بھی نہ ہوتا اور میں اگر بابا کی بات مان لیتا تو ایسا کچھ بھی ہمیں فیس نہیں کرنا پڑتا تب ہی بابا کہتا ہے ارے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اسے میں نے منع کیا تھا اسے جادوی چڑی نہ دینا لائٹ ہیڈ نے اسے بیبکوف بنا کر اسے وہ چڑی لے لی اس کے بعد آزاد ہو گیا اور اس نے بھی اسے چڑی دے دی لیکن اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کی غلطی ہے تب ہی بابا کہتے ہیں چلو پھر چل کے اسے پکڑتے ہیں اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن شون آئندہ ایسا کچھ نہ کرنا تب ہی یہ کہتا ہے میں گھر کے پیچھے والے حصے میں جا رہا ہوں مجھے زور کی سوسو لگی ہے آپ یہاں پر بیٹھ کر ویٹ کرو اب مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا میں بس یوں گیا اور یوں آیا تب ہی یہ جانے لگتا ہے باہر کی طرف ارے شونج یہ کیا کر رہا ہے اسے پتہ تو ہے باہر کتنا زیادہ خطرہ ہے تب ہی شونج یہاں سے جانے لگتا ہے باہر سوسو کرنے کے لیے ارے شونج سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کیونکہ پوٹھی باس شونج نے اسے آزاد کر دیا ہے اور اب نہ جانے وہ کس کس کی جان لے گا اور وہاں پر وہ گھوم رہا ہے پورے شہر کو اس نے تیہز نیس کر دیا ہے ادھر پوٹھی باس شونج سوسو کرنے کے لیے آتا ہے پھر یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے سوسو کرنے لگتا ہے لیکن اچانک سے اسے کچھ نظر آتا ہے تب ہی یہ سامنے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے ارے ایسا کیا دیکھ لیا اس نے جہاں پر اس کے موپر لائپ پڑ رہی ہے ارے یہ تو پوٹل ہے جو کہ پوٹھی باس شونج کے سامنے کھڑ گیا ہے لیکن یہ آخرکار ہے کیا اس کے اندر آخرکار ہے کیا تب ہی اپنا پوٹھی باس شونج دوبارہ سے ایک غلطی کرنے جا رہا ہے یہ اس پوٹل کے قریب جا رہا ہے اسے یہ نہیں ہے پتہ کہ یہ ہو سکتی ہے پوٹھی باس شونج کی دشمن کی چال تب ہی یہ اس کے پاس جانے لگتا ہے ارے پوٹھی باس شونج یہ کام آخر کرتا ہی کیوں ہے جس کے بعد اسے پچتانا پڑے یہ اس پوٹل کے بلکل قریب آ جاتا ہے اب ناجانے اس کے ساتھ دوبارہ سے کیا ہونے والا ہے تب ہی یہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس میں غور سے دیکھنے لگ جاتا ہے ارے یہ کیا کر رہا ہے پوٹی باس شونج اتنا زیادہ کوئی قریب کیوں آتا ہے ارے اس کو نہیں پتہ ہے کیا اس کے دشمن کی چالوں کا تب ہی اچانک اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تب ہی زور سے ہاتھ مکتا ہے اس کی چیخ نگل جاتی ہے اور تب ہی یہ دونوں باہر کی طرف جانے لگتے ہیں بابا اور بابا کے دوست باہر کی طرف باگتے ہیں کیا اخر کارجیے کس کی چیخ تھی ارے اتنا زیادہ سب کے ساتھ بورا ہو رہا ہے دیکھنے لگ جاتے ہیں ارے اپنا پوٹی باس شونج یہاں پر ہلکہ ہونے کے لیے آیا تھا لیکن آخر کار کہاں چلا گیا دونوں کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بابا اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے کہنے لگتے ہیں مجھے لگتا ہے لائٹ ہیڈ اسے بھی لے گیا ہے اب ہمیں کچھ سیریس معاملہ کرنا ہوگا ورنہ یہ کسی کو چھوڑے گا نہیں ارے یہ کافی زیادہ خطرناک ہے مجھے اس کا پتہ لگ رہا ہے میں اس سے پتہ نہیں لڑ بھی پاؤں گا یا پھر نہیں تب ہی یہ بابا کا دوست کہتا ہے ارے بابا ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کافی زیادہ پاور پھول ہو بس اچھائی کی جیت ہوتی ہے اتنا ذہن میں رکھو برائی کبھی جیت نہیں سکتی بس آپ احمد رکھو میں آپ کے ساتھ ہوں میں اسے دوبارہ سے قید کر سکتا ہوں بس آپ کو ایک بار پکڑتا ہوگا اسے ارے بس ایک بار وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے اس کے بعد دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تب ہی بابا کہتے ہیں بس میں تمہیں وہ پکڑ کے دوں گا اس کے بعد لائٹ ہیٹ کو قید تونے ہی کرنا ہے مجھ سے نہیں ہوگا وہ مجھے لگ رہا ہے میری پاور اس کی اوپر کام نہیں کریں گی کیونکہ میں لائٹ کی اوپر کام نہیں کر سکتا چلو اب طلاب کی طرف تب ہی یہ دونوں طلاب کی طرف جانے لگتے ہیں ارے یہ طلاب کی طرف کیوں جا رہے ہیں آخر کار ایسا کیا ہے طلاب میں جو کہ بابا اپنے دوست کو طلاب کی طرف لے کر جا رہا ہے تب ہی یہ دونوں یہاں پر آ جاتے ہیں ارے یہ آخر کار طلاب کے پاس کیوں آ گئی دراصل بابا کے ہر چیز مسٹری میں چھوپی ہوئی ہے بابا ہر چیز ایسے ہی یوز کرتے ہیں تب ہی بابا اسے کہنے لگتے ہیں ہم دونوں اس طلاب میں کودھنے والے ہیں اور اس کے بعد تم دیکھنا کیا ہوتا ہے ہمیں جل سے جل جا کر انہیں بچا رہا ہوگا بلی اور بلی کو اس سے پہلے کہ وہ بھی پکڑے جائیں تب ہی بابا کہتا ہے ارے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو ہمیں جل سے جل ادھر جانا ہوگا ورنہ وہ بھی بچ نہیں پائیں گے وہ اس کے ہتے چڑ جائیں گے پہلے انہیں بچا لیتے ہیں تب ہی بابا کہتے ہیں ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں چلو دونوں طلاب میں کودھتے ہیں اس کے بعد ہم گلی اور گلی کے گھر جا کر دکھ لیں گے اور انہیں اپنے ساتھ لے لیں گے تاکہ انہیں لائٹ ہیڈ نہ پکڑے تب ہی یہ دونوں طلاب کی طرف دیکھتے ہیں اس کے بعد اس میں کودھ جاتے ہیں بابا اور بابا کے دوست دیکھتے رہتے ہیں کس میں کودھ رہے کے نہیں تب ہی بابا کا کچھ گل اس پر کودھ جاتا ہے ارے آخر کاج یہ کہاں پر چلے گئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں پورٹل تو رہی جو کہ ایک سے دوسری جگہ جانے کا رستہ ہے ارے یہ کس کا گھر ہے تھوڑی ہی دیر بعد بابا اور بابا کا دوست یہاں پر آ جاتے ہیں ارے یہ ہوئی نہ بات دراصل وہ پورٹل کا ہی کام کرتا ہے جو کہ بابا کا طلاب ہے بابا کی ہر چیز میسٹری میں چھپی ہوئی ہے جو کہ آپ کو آہستہ آہستہ پتا چلے گا اگر آپ ساری چیزیں دیکھنا چاہتے ہو تو نیچے میسٹری لکھئے ارے بابا اندر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تب ہی بابا کا دوست اندر جانے لگتا ہے لیکن یہ تو دروازہ لوگ ہوگا کوئی بات نہیں دیرہ دروازہ توڑ دیتا ہے اس کے بعد بابا اندر کی طرف جانے لگتا ہے ارے یہ گھاس کیوں اوگا ہوا ہے یہاں پر تب ہی بابا اندر کی طرف آ جاتا ہے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے ارے مجھے لگتا ہے اس جگہ کو پریشر کے ساتھ اوپر کھینچا گیا ہے جہاں پر کافی زمین اوپر کی طرف آئی ہوئی ہے تب ہی بابا دوسری طرف جانے لگتے ہیں ارے بابا کو یہ پتا چل گیا ہے کہ گلی اور گلی اندر نہیں ہے تب ہی بابا بابا کے پاس آ جاتے ہیں اور پھر بابا اسے پوچھتے ہیں اور جی نامیں سر ہلاتے ہیں تو دوستو کیا ہوگا بابا اسے کہتے ہیں یقیناً لائٹ ایڈ سب کو لے کر چلا گیا ہے اب ہم انہیں بچا نہیں سکتے بس انہیں ڈھونک سکتے ہیں اور اسے لڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں چلو مل کر چلتے ہیں تب ہی بابا کہتے ہیں ارے ہم اسے لڑ پائیں گے ارے بابا میں نے آپ کو کہا ہے نا میں اسے مار رہا لوں گا اور کوئی نہ کوئی پلانٹ ڈھونڈوں گا آپ پریشان مت ہو آپ مجھے بس وہاں پر لے چلو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تب ہی بابا اپنی شکتیوں کا استعمال کرتے ہیں بابا اس کے نزدیک آتے ہیں بابا پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن بابا کہاں چلے گئے مجھے لگتا ہے بابا وہاں پر گئے ہیں جہاں پر گلی اور گلی کو لے جایا گیا ہے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے ارے یہ تو لائٹ ہیڈ ہے جو کہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے ارے یہ کیا یہ تو مر گیا بیچارہ لیکن یہ ہے کون یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن لائٹ ہیڈ نہ جانے کیا کر رہا ہے ارے یہ کیا یہاں پر تو شون بھلی بھلی کو قید کیا گیا ہے لیکن یہ پنجرہ کیسا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا بھلی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اوپر کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اگر بھلی بھی کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے لیکن آخر کار یہ پنجرہ بنایا تو بنایا کس نے دراصل یہ لائٹ ہیڈ نے بنایا ہے اوچ یہ کافی زیادہ خطرناک ہے اگر تھوڑا سا بھی کسی چیز کے ساتھ ٹیچ ہوئے تو اوپر سے کنٹینر گر جائے گا اور نیچے ان کی سمادھی بن جائے گی ارے یہ کیا کام کر دیا ہے اس نے اگر تھوڑا سا بھی کوئی ریز کے ساتھ ٹیچ ہوگا تو یہ کنٹینر گر جائے گا بھلی بھلی اور شون کے اوپر اب مجھے تو لگتا ہے بابا بھی انہیں نہیں بچا سکتے کیونکہ یہ ریز ہیں اگر تھوڑا سا بھی ٹیچ ہوا کوئی اس کے ساتھ تو پھر بھلی کی سمادھی بن جائے گی کیونکہ یہ کافی زیادہ خطر ناک ہے اب کچھ لے کچھ سوچنا ہوگا تو ایک دیر بعد دونوں بابا یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ارے کتنی ساری ریز ہیں تبھی شون بابا کو دیکھتا ہے بابا کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اور تبھی یہ بابا سے کہتا ہے ارے بابا مجھے یہاں سے نکال لو ارے بابا میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ارے کافی ٹائم ہے میری شادی میں اس سے پہلے میں مرتا نہیں چاہتا پلیز بابا مجھے بچا لو میں مرتا نہیں چاہتا ارے بابا نہیں مرنا چاہتا پلیز نکال لو مجھے یہاں سے ارے اپنا پھوٹی بھائی شون تو پگلا گیا ہے ارے یہ تو کنٹینر کو بھی نہیں دیکھ رہا اگر ساٹھ ٹیچ ہوا تو کنٹینر گر جائے گا تبھی بابا کہتا ہے تمہیں نکالنا آسان نہیں ہے تمہارے اوپر کنٹینر رکھا ہوا ہے اگر تھوڑا سو بھی ہلا تو کنٹینر تمہارے اوپر گر جائے گا وہ دیکھو سامنے کنٹینر تمہارے اوپر ہی لگا ہوا ہے ارے اس کا کچھ جگار لگانا ہوگا پھر تمہیں نکالتے ہیں ارے تم دیرج رکھو ارے تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گے ہم یہاں پر آ چکے ہیں بس تم تھوڑا سا ویٹ کرو تبھی بابا اس ریز کے پاس آنے لگتا ہے ارے بابا یہ غلط کر رہا ہے ارے یہ ریزز کافی زیادہ خطرناک ہیں بابا اگر اس کو ہاتھ لگائے گا تو بابا خود ہی مر جائے گا یا پھر بھی ہوش ہو جائے گا ارے دیکھ نہیں رہے گا اس آپ ارے یہ کتنی زیادہ خطرناک ہیں کرنٹ بہ رہا ہے ان میں سے تبھی بابا اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تبھی بابا اس کو ہاتھ لگانے کا فیصلہ کرتا ہے جو کہ کافی زیادہ خطرناک ہے تبھی بابا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا بابا کو کافی زدہ پاورفل جھٹکہ لگا ہے بابا یہاں پر آ گرتے ہیں ارے بابا کی کوئی وومنٹ نہیں رہی تب ہی بابا کا دوست بابا کی طرف دوڑتا ہے تب ہی یہ اس کے پاس آ جاتا ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تب ہی بابا کو دیکھنے لگتا ہے ارے یہ بابا کو کیا ہو گیا ارے بابا کی بوڑی تو اکڑ گئی ارے یہ ریز کافی زدہ خطردار تھی پہلے بھی کہا تھا کہ بابا اس کو ہاتھ ٹیچ نہ کرے بابا کا دوست اسے دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی یہ تھان لیتا ہے اب تو یہ گلی اور گلی کو بچا کر ہی رہے گا تب ہی یہ بابا کو بچا پائیں گے لیکن کیسے ارے یہ کافی زدہ خطردار ہے پہلے بابے کا کیا حشر ہوا ہے یہ دیکھ کر بھی بابا کا دوست یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ گلی اور گلی کو بچائے گا ارے یہ ہوئی نہ بات تب ہی بابا کا دوست اس کے نیچے سے ہوتا ہوا چلا جاتا ہے ارے بابا کو یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا دراصل بابا تھوڑے سے موٹے ہیں اس لئے بابا یہاں سے نہیں گزر سکتے تب ہی بابا کے دوست اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ارے یہ ہوئی نہ بات بابا کا دوست تو کافی زیادہ چالاک نکلا بابا کا دوست آگے کی طرف آتا ہے اور تب ہی ان کو کہنے لگتا ہے ارے تم پریشان مت ہو تمہیں بچا لوں گا تب ہی شون اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی بابا اسے کہتا ہے ارے شون تمہیں کتنا منع کیا تھا کہ یہ کام مت کرو پھر بھی تم نے یہ کر دیا آج لائٹ ہیٹ کی وجہ سے تم لوگ بجرے میں ہو اور ایک پوری سیٹی اس نے تباہ کر دیا ہے اس میں لاکھوں لوگ بارے گئی ہیں تمہاری اس بیوکوفی کی وجہ سے تب ہی اس کی طرف دیکھتا ہے گلی کہتا ہے ارے یہ کیا کہہ رہی ہیں بابا کیا یہ سچ ہے تب ہی شون ہاں میں سر ہلاتا ہے تب ہی گلی کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے گلی کہتا ہے ارے تم پاگل ہو گئے ہو کیا ہمیشہ سے غلطی کرتے رہو گے ارے کب تک ہم تمہارے ساتھ رہیں گے کیا تجھ میں تھوڑی سی بھی عقل نہیں ہے کہ استعمال کر سکو ہمیشہ تم کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہو تب ہی شون کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب ماف بھی کر دو ارے مجھ سے ایک بار غلطی ہو گئی اب دوبارہ نہیں کروں گا ارے ہزار بار کہہ چکا ہوں بس اب یہاں سے نکلنے کا سوچو کہ یہاں سے کیسے نکلنا ہے تب ہی بھولی کہتا ہے لڑنا چھوڑو ارے شون ٹھیک کہہ رہا ہے اب یہاں سے ہم نکل نہیں پائیں گے یہ کافی زیادہ خطرناک جال ہے اب تم سوچو کہ ہمیں یہاں سے کیسے نکلنا ہوگا اور بابا ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں تب ہی یہ سارے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر یو اے فو آ جاتا ہے ارے یہ یو اے فو کہاں سے آ گیا تب ہی یہ سارے یو اے فو کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں اور کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں تب ہی یو اے فو میں سے ریز نکلتی ہیں ارے اس میں سے کون نکلا ہے تب ہی یو اے فو چلا جاتا ہے اس میں سے سائرن ایڈ نکلتا ہے ارے ایک اور مصیبت آگئی پہلے مصیبتیں کم تھی اور نہ جانے اب یہ ان کے ساتھ کیا کرے گا تب ہی سائرن ہیڈ ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک جوردار ریز اس کی اوپر پھیٹتا ہے جس کی وجہ سے سارے کنجرے قائب ہو جاتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا تب ہی سارے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں ارے یہ چھوٹا سائرن ہیڈ ہے جو کہ کافی زیادہ اچھا ہے تب ہی سائرن ہیڈ ان سے کہنے لگتا ہے ارے لائٹ ہیڈ ہمارے ہی بلینٹ کا ہے ہم اسے اب لے رہے آئے ہیں ارے وہ کسی ایکسپیرمنٹ کی وجہ سے مونسٹر بن چکا ہے ہم اسے اپنے پلینٹ پر لے جائیں گے اور اسے ٹھیک کر دیں گے تم پریشان مت ہو مجھے پتا ہے تم لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی ہے ارے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے تب ہی بلی کہتا ہے اچھا تو ٹھیک ہے میں اب تمہیں بتاتا ہوں اسے کیسے پکڑنا ہے چلو مل کر پلین بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو کیسے پکڑنا ہے تب ہی یہ سارے پاس آتے ہیں اور ایک بڑیا سا پلین بنانے لگتے ہیں ارے یہ کون سا پلین بنا رہے ہیں دوستو اگر پہلے بتا دوں گا تو پھر تو مزہ ہی نہیں آئے گا سٹوری کا تب ہی یہ سارے مل کر ایک بہت ہی اچھا پلین بنا لیتے ہیں تب ہی یہ بابا کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ چلو چل کر دیکھتے ہیں ارے اوپر تو کنٹینر ہے لیکن یہ بابا کو دبانے والے تو نہیں ہے کیا ارے ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ یہاں پر چھپ کر کھڑے ہوئے ہیں جیسے ہی لائٹ ہیڈ آئے گا اپنی گلی پاور یوز کرے گا اور وائر کٹ ہوگی کنٹینر اس کے اوپر گر جائے گا اور اس کے علاوہ جو اپنا بابا ہے وہ نیچے زمین میں سنکھ ہو جائے گا انہوں نے پہلے ہی ہول بنا لیا ہے تب ہی لائٹ ہیڈ اس کے پاس آنے لگتا ہے تب ہی لائٹ ہیڈ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اب تو یہ بابا کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن اسے نہیں ہے پتہ یہ ہے اس کے لیے جال جو کہ کرے گا کبھی کبھال تب ہی گلی اپنی پاور پھینکتا ہے اور کنٹینر اس کے اوپر گر جاتا ہے ارے یہ ہوئی نہ بات تب ہی اس کے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر یو فو آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک ریس پھینکتا ہے لائٹ ہیڈ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور سائیڈن ہیڈ بھی اس میں ہوتا ہے اور ادھر اپنے بابا گھنڈے میں گر جاتے ہیں اور بابا کو کچھ بھی نہیں ہوتا ارے کیا بڑیا فلان تھا تب ہی یہ سارے اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور بابا کو دیکھنے لگتے ہیں باز یہ بابا کو اپنے گھر لے جائیں گے ارے شکر ہے بلی بلی نے مل کر کچھ اکل کا کام کیا اور اس کے علاوہ پھر لائٹ ہیڈ سے چھوٹکا رہ پا لیا اور دنیا کو بھی بجھا لیا ارے یہ سب ہوا ہے بابا کی وجہ سے جو کہ بابا کا دوست ہے تو دوستو اگر آپ پرو پر جاننا چاہتے ہیں کہ بابا کے ساتھ کیا ہوگا تو وہ سب ہم دیکھیں گے نئی سٹوری میں جو کہ نیکسٹ آنے والی ہے اس کے لئے پلیز دیٹ کیجئے اور دیچے کوبیٹ میں بڑھ دیجئے نیکسٹ سٹوری اور دیچے کوبیٹ میں بڑھ دیجئے